بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلامیک انفرمیشن کے پیارے دوستو میرے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ سبھی کھیرت سے ہوں گے اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو کھیرت سے رکھیں میرے پیارے دوستو آج یہ اس ویڈیو میں ہم جو وزیفہ آپ لوگوں کے لیے لے کے پیش ہوئے ہیں وہ بہت ہی آسان اور مجرب وزیفہ ہے انشاءاللہ اس وزیفے سے آپ کی تمام حجات تمام مرادیں پوری ہو جائیں گی بس عمل کرنے کی دیری ہوگی آپ کے موں سے جو بھی نکلے گا اللہ پاک اسے جل جل پورا کر دے گا چاہے کسی بھی قسم کی تکلیف ہو پریشانی ہو مشکلاتیں ہیں تو ان سب کے لیے یہ وزیفہ بہت ہی کارامند ہے اگر آپ نے ابھی دکھ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلد جل سبسکرائب کرتے ہیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دباتے ہیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کے پاس بروقت پہنچتا رہے ہیں دوستو اگر ہم اپنے آس پاس نظر فیرائیں تو اللہ پاک نے ہمیں کرونوں نعمتیں دی ہیں کھانے کے لیے کھانا دیا ہے پینے کے لیے صاف پانی دیا ہے دیکھنے کے لیے یہ خوبصور دنیا دی ہے انسان خود کو مشکلاتوں اور مصیبتوں میں خود ہی فنساتا ہے اگر وہ قرآن اور نماز کا راستہ اپنائے تو اسے کبھی بھی کوئی پریشانی کوئی مشکلات در پیش نہیں آئے گی کیونکہ اللہ پاک کے کلام میں اتنی طاقت اور برکت کی جو بھی شخص اسے پڑھتا ہے اللہ پاک اس شخص کے لیے اس شخص کے لیے خوشحالی کے سو دروازے کھول دیتا ہے اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اللہ پاک اسے تمام مصیبتوں سے نجات بلا دیتا ہے پیارے دوستو آج اس ویڈیو میں ہم جو آپ کے لیے وظیفہ لے کے پیش ہوئے ہیں وہ اللہ پاک کے کلام کا وظیفہ ہے یعنی کنان پاک کا وظیفہ ہے اور وہ وظیفہ سورے فاتحہ کا وظیفہ ہے اگر اس سورے کو آپ فجر کی نماز کے بیت پچپن مرتبہ پڑھتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی مشکلاتوں کو حل کر دے گا آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی میرے پیارے دوستو یہ بھی بات آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ عمل آپ لوگوں نے تین دن کرنا ہے اور تینوں دنوں میں فجر کی نماز کے بیت پچپن مرتبہ سورے فاتحہ کو پڑھ لینا ہے انشاءاللہ اس عمل سے آپ اپنی کامیابیاں ضرور حاصل کریں گے اور جو لوگ مشکلاتوں میں فسے ہوئے ہیں جنہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ان کے لئے خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی تو دوستو ہم امید کرتے ہیں یہ وظیفہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا پسند آئے تو اس سے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں دہیں پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا کھیل رکھیں اللہ حافظ